بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کے متعلق یہاں پہ میں انفرمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں آج اتوار کا دن ہے اور ہم لوگ اس وقت جو ہے وہ بلیو ورڈ سٹی سائٹ کے اوپر موجود ہیں اور آج کی ویڈیو میری سپیشل آج کی ویڈیو بنانے کا ایک بڑا خاص مقصد تھا میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ کو بلیو ورڈ سٹی کے چیرمن جناب سعید نظیر صاحب بلیو ورڈ سٹی کے سی ایو جناب ندیم اجاز صاحب اور بلیو ورڈ سٹی کے جناب نعیم اجاز صاحب سرفراز گوندل صاحب میں ان تمام جو بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ ہے ان کو جو ہے وہ سپیشلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اتنی زبردہ سنو نے محنت کی بلیو ورڈ سٹی کا جو ایک پروجیکٹ ہے لاہور میں بلیو ٹاؤن سفائر کے نام سے اس کو این او سی جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے لڈی اے جو لاہور ڈویلمنٹ اتھائیٹی ہے اس کی طرف سے ان کو این او سی جاری ہو گیا ہے اور یہ ایک بڑی زبردہ سکا میابی ہے جو لوگ جو ہے وہ این او سی این او سی کا ایک چکر ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے آر وقت سب سے پہلا سوال ہوتا ہے جی بلیو ورڈ سٹی کو این او سی مل گیا نہیں ملا یہ ان لوگوں کے لیے سپیشلی آج کی میری ویڈیو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ بلیو ورڈ سٹی کا جو پروجیکٹ ہے بلیو ٹاؤن لاہور میں اس کو این او سی مل گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد بلیو ورڈ سٹی کو بھی این او سی ملے گا یہ میں آج آپ کو بات کر رہا ہوں میری باتیں آج جو ہے وہ میں جو باتیں آج سے دو تین سال پہلے کرتا آ رہا ہوں وہ میری باتیں الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور بلیو ورڈ سٹی کی جو مینجمنٹ ہے سپیشلی جناب سعاد نظیر صاحب جناب چودری ندیم اجاز صاحب چودری نئیم اجاز صاحب کی شب و روز محنت کی وجہ سے اللہ پاک کے فضل اور کرم سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری میری باتیں جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی جا رہی ہیں یہی وہ گیٹ تھا جو پمفلٹ کے اوپر بنا تھا لوگوں نے کہا تھا یہ گیٹ نہیں بنے گا میں نے کہا تھا کہ میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ یہ ہوسنگ پروجیکٹ بھی بنے گا یہ گیٹ بھی بنے گا کیونکہ بلیو ورڈ سٹی کی مینجمنٹ جو ہے وہ اس ہوسنگ پروجیکٹ کے لیے مخلص ہے اور وہ یہ ہوسنگ پروجیکٹ بنائے گی اور آج بھی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ این او سی بھی مل گا یہ ہوسنگ پروجیکٹ کمپلیٹ بھی ہو گا حاسدین جو ہیں وہ اس کے خلاف پروپگنڈا بھی کرتے رہیں گے وہ سب تماشے کرتے رہیں گے لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ ہوسنگ پروجیکٹ بنے گا اور یہاں پہ جن لوگوں نے انویسمنٹ کرنی ہے اس وقت لوگوں کو ریٹرن ملنا شروع ہو گیا ہے جن لوگوں نے آج سے دو سال پہلے انویسمنٹ کی تھی ان کو ریٹرن ملنا شروع ہو گیا ہے بارہ لاکھ روپے کا دس مرلے کا پلوٹ تھا جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے اس وقت بیس سے چوبیس لاکھ روپے کا وہ پلوٹ ان کا سیل کرنے ہم لوگ پرچیز کرنے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی بندہ پلوٹ سیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح آگے جو آہ آورسیز بلاک ہے آورسیز بلاک میں بھی بڑی زوردہ ڈسکاؤنٹ آفر آئی وہ پراسیس بھی چلا بات چلیں آگے یہ تو پراسیس ہو گیا انویسمنٹ کے حساب سے میں آج اینو سی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو لوگ اس وقت بلیو ورڈ سیٹی میں صرف اس وجہ سے انویسمنٹ نہیں کر رہے کہ بلیو ورڈ سیٹی کو انو سی ابھی تک نہیں ملا ان سے میری سپیشلی ادارش ہے وہ ایک بار سائٹ کے اوپر آئیں بلیو ورڈ سیٹی وزٹ کریں اور پھر دیکھیں پھر اگر انو سی کا ان کا سوال بھی نہیں گیا اور سیکنڈ بات کہ انو سی ملنا ہے جس سوسنگ پروجیکٹ کے پاس بھی لینڈ موجود ہوتی ہے ڈویلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سوسنگ پروجیکٹ کو انو سی ملنا ہے یہ میں بار ہا کہہ رہا ہوں انو سی ملنا ہے لیکن یہ کوئی انو سی ایک دو چار پانچ دس دن کا یا مہینے دو مہینے کا پراسس نہیں ہوتا اس میں ٹائم لگتا ہے اس کے پراپر سٹیجز ہوتی ہیں وہ سٹیجز لیگل پراسس ہوتا ہے وہ چیزیں ساری پلیننگ پرمیشن ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں کرنی ہے اور بلیو ورڈ سیٹی کی منیجمنٹ جو ہے ان کے پاس لینڈ بھی موجود ہے ابھی حالی میں جو نیب کا نیب کی طرف سے ایک انکواری مارک ہوئی تھی الحمدللہ بلیو ورڈ سیٹی جو ہے بلیو ساری افیسرت ہوئے وہ مطمن ہے الحمدللہ اللہ پاک ہے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ نیب والے کیس کی بھی خوشخبری آئے گی بلیو ورڈ سیٹی کو انو سی بھی مل رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے بلیو ورڈ سیٹی ایک اچھا آسنگ پروجیکٹ بنے گا موزن ناظرین گونل گروپ آف مارکیٹنگ نے ڈے فس سے بلیو ورڈ سیٹی کو متعرف کرایا تھا اور آج بھی الحمدللہ بلیو ورڈ سیٹی کے اوپر ہمارے کلائنٹس جو ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارا اعتماد ہے ایک بلیو ورڈ سیٹی منیجمنٹ کے اوپر ہم الحمدللہ اس وقت بلیو ورڈ سیٹی سائٹ کے اوپر موجود ہیں اس یوٹیوب چینل کے اوپر جتنی بھی حقائق پر مبنی ایک انفارمیشن ہوتی ہے بلیو ورڈ سیٹی کی وہ ہم لوگ آپ تک شیئر کرتے رہتے ہیں آئندہ بھی کوشش کریں گے آج اتوار والے دن میں بلیو ورڈ سیٹی سائٹ وزٹ پہ ہوں سائٹ پہ آیا ہوں یہاں پہ ڈولیمٹ دیکھیں گے جرنل بلوک میں کیا ہو رہا ہے آگے چلیں گے یہاں پہ تو ابھی گیٹ گیٹ کے پاس ہم لوگ کھڑے ہیں اور آگے اوورسیز بلوک کی بھی ڈولیمٹ آپ کو دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز انفارمیشن پہ مبنی ایک ویڈیوز یہ یہاں پہ میں آہ شیئر کرتا ہوں وہ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیک نمبر چل رہے ہیں اگر آپ بلو ورڈ سیٹی کسی بھی بلوک کی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں بوکنگ پراسس کی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں اوورسیز بلوک میں جو ڈسکاؤنٹ آفر چل رہی ہے اس کی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں سائٹ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں موس ویلکم آپ ہم سے رابطہ کریں ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیک نمبر چل رہے ہیں بلو ورڈ سیٹی سائٹ کے اوپر بھی ہمارا آفیس موجود ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں شفاعت گندل بھائی ہیں ان کا کونٹیک نمبر بھی یہاں پہ ہے تو آپ موس ویلکم آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی سی اچھی سروسز دیں بہت بہت شکریہ